بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ واش کیجئے گا تو آپ لوگوں کو پھر جو ساری جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں جو کوئچنز ہیں ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے جی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم آگ کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سٹوڈینٹس کی اپگرڈیشن کیسے ہوتی ہے یعنی آپ کے مائنڈ لسٹے ڈسپلی ہوتی ہیں اور پھر جب آپ اپگرڈیشن کا آپشن کو کلک کرتی ہیں یاس اور نو کے جو آپشن ہوتی ہیں ایک یاس کا آپشن ہوتا ہے اور ایک یہاں وہاں پر نو کا آپشن ہوتا ہے ان دونوں آپشن کا کیا مطلب ہے آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ہمارے پاس جو مائنڈ لسٹیں ہیں وہ ڈسپلی ہو گئی ہیں سال سے پہلے آپ لوگوں کا یہاں پر بتاتا چلوں کیونکہ بی ایس این کی جو مورننگ کی ہے وہ تھرڈ میلس ڈسپلی ہو چکی ہے اور جو ایوننگ شیفٹ کی ہے وہ پہلی میلس میل کی اور فی میل کی ڈسپلی ہو چکی ہے اور اٹھائیس جنوری تک جو ایوننگ کے سٹوڈنٹ سے ہیں وہ اپنی جوائننگ دے سکتی ہیں تو آپ لوگ نے جوائننگ کیسے دینی ہے اس کا طریقہ کر پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا دیا ہے اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو بتا دوں گا تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتی ہیں جی بی ایس این کی جو تھرڈ میلسٹ ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہو چکی ہے مورننگ والوں کی فی میل سٹوڈنٹ کی اور ایوننگ شیفٹ کی پہلی میلس میل کی اور فی میل کی ڈسپلی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں آپ کی اپگریڈیشن کی اپگریڈیشن کا کیا مطلب ہے اپگریڈیشن سے کیا مراد ہے اپگریڈیشن کیوں کروائی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اپگریڈیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا نام جو میلسٹ میں آ گیا ہے وہاں پر آپ کا جس کولیج میں بھی نام آیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہمارے کسی قریبی نرسنگ کولیج میں آ جائے تو وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے اپگریڈیشن کا آپشن دیا جاتا ہے یعنی آپ اپنی اپگریڈیشن کروائی لیں آپ اپنے کسی قریبی نرسنگ کولیج میں آ جائیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو نرسنگ والے ہیں وہ جو ہیں سوڈنٹ کے اپگریڈیشن کرتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس کولج میں آپ کا میٹ بان رہا ہے آپ کے جو قریبی نرسنگ کولج ہیں یعنی وہ والے کولجیز جہاں پر آپ نے پریفرنس دی ہوتی ہے یعنی جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اپنی جو پریفرنس آپ سلیکٹ کرتے ہیں یعنی آپ جتنے کولجیز میں بھی اپلائی کرتے ہیں وہاں پر یعنی پہلے دوسری تیسے چوتھے پانچے نمبر پر آپ نے جو کولجیز رکھے ہوتی ہیں اپنی پریفرنس میں اور کچھ لوگ پانچے کولجیز کی پریفرنس رکھتے ہیں یعنی مختلف پریفرنس جو آپ رکھتے ہیں اپلائی کرتے ہیں یعنی اس میں آپ لوگ کی پھر جو ہے وہ اپگریریڈیشن ہوتی ہے ان کولجیز میں یعنی آپ کی جو اپگریریڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کی مرسی سے نہیں ہو سکتی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا نام اس کولجیز میں آجا جہاں ہم چاہتے ہیں مثلا آپ رہتی ہیں بہاولپور میں اور آپ کہنتے ہیں کہ ہمارا نام کسی لہور کے نرسنگ کولجی میں آجائے یعنی وہ اس صورت میں آسکتا ہے اگر آپ نے اپلائی کرتے وقت پریفرنس میں آپ نے لہور کے کولج کو اپنی جو ہے وہ ون پہ جو ہے وہ پریفرنس میں آپ نے پہلی لسٹ میں یعنی جب آپ نے اپلائی کیا تھا آپ نے لہور کے کسی کولج کو پہلی پریفرنس میں رکھا تھا پھر آپ نے کسی لہور کی کولج کو دوسری پریفرنس میں رکھا تھا اور اپلائی کرتے ہوگا جس جس طرح سے آپ نے پریفرنس بنائی تھی اس حساب سے آپ کی جو ہے وہ اپگریڈیشن ہوگی یہ نہیں کہ آپ نے ان کولجز کو پریفرنس میں رکھا ہی نہیں یعنی وہ کولج بان رہی ہیں بیس میں پچیس میں نمبر پر بان رہی ہیں اور آپ چانتے ہیں کہ ہمارا نام اس کولج میں آجائے اس طرح سے نہیں ہوگا آپ کی پریفرنس اس حساب سے ہوگی کہ آپ لوگوں نے آپ کی پریفرنس کی وقت وہ کالجز وہاں پر آپ نے پہلی دوسرے تیسے نمبر پر رکھے تھے تو یہ سا uncont ka process اس طرح سے ہوتا ہے یعنی وہ دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ فلانے سٹوڈینٹس کو کس کولج میں لانا ہے فلانسٹوڈینٹس کو کس کالج میں لانا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر سارا ایک ان کے پاس data ہوتا ہے اور سارا طریقہ کار ان کے پاس ہوتا ہے تو اس طرح سے ان کی اپگریڈیشن ہوتی ہے تو اب آپ کی جو ہے میرلسٹ ڈسپلی ہو چکی ہے ایوننگ والوں کی تو آپ اپنی جو ہے وہ کونسینٹ دے دیں کونسینٹ ایک لازمی جزہ ہے اگر آپ کونسینٹ نہیں دیں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ نرسنگ سے خارج کر دیا جائے گا جب آپ کونسینٹ دیتے ہیں وہاں پر جو گیون کا اپشن ہوتا ہے گیون کے اپشن کو آپ چوز کرتے ہیں وہاں پر پھر آپ کے پاس دو اپشن آتے ہیں اپگریڈیشن کا یاس اور نو کا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اپگریڈیشن ہو جائے یعنی ہماری کسی اور پریفرن لسٹ میں ہمارا نام آ جائے تو پھر آپ یاس کو سلیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نام بس اسی کالج میں ٹھیک ہے اب میں دوسرے اپشن کی بات کر رہا ہوں جو نو کا اپشن ہے یعنی آپ کا نام آگے ہے جو پہلی میل لسٹ میں آپ کا نام آپ کے پسندیدہ کالج میں آ گیا یعنی جہاں پر آپ چاہتے دیکھیں ہمارا ادھر ہی اپشن ہو جائے تو پھر آپ نو کو ٹک کرتے ہیں یعنی ہمارا اگلے رونڈ میں ہمارے اپگریڈیشن نہ ہو تو آپ کا نام پھر اگلی میل لسٹ میں نہیں آتا پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مورننگ والے سٹوڈنٹ بھی اسی طرح سے جس نے اپگریڈیشن کے لیے نو کو کلک کیا تھا ان کا نام پھر سینکر میل لسٹ میں نہیں آیا تو پھر ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نام جو ہیں وہ فائنل میل لسٹ میں آ جائیں گے اسی طرح سے ایوننگ والے وہ سٹوڈنٹ جو اپنی اپگریڈیشن نہیں کروائیں گے وہ چاہیں گے کہ ہمارا نام ہمارے اسی کالج میں رہے تو پھر ان کا نام جو ہے وہ فائنل میل لسٹ میں آئے گا ان کا نام سینکر اور تھرڈ جتنی بھی اپگریڈیشن کی لسٹیں لگیں گی ان میں ان کا نام نہیں آئے گا اور نیکس بات کہا لیتی ہیں جو میل لسٹیں دسپلی ہوتی ہیں سینکر تھرڈ جو بھی اس میں میرٹ کے حوالے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ میرٹ کتنا ڈکریڈ ہوا ہے کتنا میرٹ آیا تو اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے سینکر جو تھرڈ میل لسٹیں لگتی ہیں ان کا یہ مطلب ہوتا ہے سٹوڈنٹ کی اپگریڈیشن ہوئی ہے ہاں اس میں سٹوڈنٹ ایڈ ہوتی ہیں اس صورت میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ایڈمیشن چھوڑ دے یعنی ناٹ گیون کو چود کرتا ہے وہ نرسیم کی ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا تو اس کی جگہ پر جو نیکس سٹوڈنٹ ہوتا ہے اگر اس کا میرٹ بان رہا ہوتا ہے تو پھر وہ نئے سٹوڈنٹ کو پک اپ کر لیتے ہیں نئے سٹوڈنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے پھر سٹوڈنٹ ایڈ ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں نئے سٹوڈنٹ ایڈ ہوں گے وہ صورت میں ہوگا اگر کوئی سٹوڈنٹ چھوڑتا ہے تو اس صورت میں پھر نئے سٹوڈنٹ ایڈ ہوتی ہیں تو امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزوں کا پتا چل گیا ہوگا جو بھی آپ کے مائن میں کوئیچن ہوں گے ان کے آنسر آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے تو اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکائر روکا لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نہیں آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں تب بروقت پہنچ سکیں اور آپ لوگ جو ہے میرا وارٹس ایپ کا گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں وارٹس ایپ گروپ میں بھی آپ لوگوں کے انفارمیشن ملتی رہتی ہیں تو وارٹس ایپ کا جو گروپ کا لنک ہے میں ویڈیو کی دسکرپشن میں لگا دوں گا تو آپ لوگ وارٹس ایپ گروپ سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی جو ہے کونسنٹ دینی اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپگریڈیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ پر ساری انفارمیشن دیئے آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جی یہ کونسنٹ کا پروسس بتایا گیا ہے کسی بھی میرے لسٹ میں نوٹ چوزن یا نوٹ گیون کی صورت میں آپ کا داخلہ منصوب کر دیا جائے گا یعنی نوٹ چوزن اور نوٹ گیون تو آپ نے سلیکٹ ہی نہیں کرنا نیسٹ ہے اگر آپ کا نام میرے لسٹ میں آگیا ہے تو رضا مندی ظاہر کریں یہ ایک لازمی جوز ہے اگر رضا مندی کونسنٹ ظاہر نہ کی تو آپ کا نام اگلی تمام میرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا نمبر ٹو پہ ہے رضا مندی کے لئے گیون کا انتخاب کرنے کی صورت میں آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے یعنی جب آپ گیون کے آپشن کو سلیکٹ کریں گے نیکسٹ آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں گے کیا آپ اگلے رون میں اپگریڈ ہونا چاہتے ہیں یعنی آپ کسی اور کالج میں سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ ہاں یا اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا نام اگلی میرے لسٹ کے لئے زیرے گھور آئے گا اگر آپ نو کا انتخاب کرتے ہیں ہے تو آپ کے لیے آپ کے نام کو اگلی میرلسٹ کے لیے زیرگر نہیں لائے جائے گا اور اس کالیج کے لیے آپ کے داخلے کی تصدیق کر دی جائے گی یعنی یہ وہاں پر یہ بات سٹوڈنٹس کو لازمی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ اپگریڈیشن کے لیے اپلائی نہیں کرتے تو آپ کو پرشان نہ ہوں اگر آپ کا نام اگلی لیسٹ میں نہیں آتا تو آپ کو پرشان نہ ہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپگریڈیشن کے لئے اپلائی ہی نہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیویشن اسی کولج میں ہو جائے تو نیکس ہمارے پاس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے رضا مندی کونسنٹر ظاہر کرتے وقت نفی نوٹ گیون کا اظہار کیا تو پھر بھی آپ کا نام اگلی کسی میل لسٹ میں نہیں آئے گا نیکس جی اگلی تمام میل لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ہر میل لسٹ میں رضا مندی کا اظہار مصبت کرنا ہوگا یعنی اگلی تمام میل لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ہر میل لسٹ میں رضا مندی کا ظہار مصبت کرنا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا نام اگلی لسٹ میں آتا جائے یعنی ہماری اپگریڈیشن ہوتی جائے تو پھر آپ نے وہاں پر جو ہے رضا مندی کا اظہار گیون کے آپشن کو لازمی سیلیکٹ کرنا ہے نیکس وہ انہوں نے بتایا ہے اگر آپ اپنی رضا مندی ظاہر نہیں کرتے یعنی نفی میں ظہار کرتے ہیں تو آپ کا داخلہ جو ہے وہ منصوب کر دیا جائے گا تو یہ ساری انفارمیشن سی جو آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو بتانا تھی تو یہ تھی میری آج کی اوڈی میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا پسند آئی ہوگی اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکائے ضرور کر لی جائے گا تاکہ اس طرح کی نئے آنے والی انفارمیشن ویڈیوز آپ لوگ تک بھر وقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ